ہائے اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ دوسری بار سلام ہو چکا ہے پہلے ہم سلام ایک بار لے چکے ہیں وہ کلاس میں یوزیل جیسے تیچرز آتے ہیں جس طرح انٹری ہوتی ہے ڈیلی ویس پر تو آج جو دوبارہ سے سلام لیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کیمرے کی تھوڑی سی سی سیٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی اور کیمرے سے بھی ہم لفتگو کرنا چاہ رہے تھے پروجیکٹر وغیرہ یا پروجیکٹر پر جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں پہلے ایک دو بار ٹرائی کر چکے ہیں کچھ اس میں کمییں تھی تو اب دوبارہ سے ٹرائی کر رہے ہیں یہ جو کمییں تھوڑی بہت یہ نکلتی رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ جو ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ ہم لیکچر کا حصہ آپ کو پتا ہے جیسا کہ ہم پہلے سٹڈی کرتے ہیں پہلے اپنا لیکچر ڈریور کرتے ہیں لیکچر کے بعد ہی ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے ای ٹھنک نہ ہی آپ کے گھر والوں کو اور نہ ہی آپ کو کچھ زیادہ اس سے پروبلم ہوگی تو یقینہ میں جو ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں آپ گھروں میں جا کر ڈسکس کرتے ہوں گے آپ اس کے بارے میں خود بھی سوچتے ہوں گے کہ اس کے مطلق آپ کا نولیج تھوڑا بڑھ رہا ہوگا یا جیو پولیٹیکس کے مطلق یا جتنی بھی باتیں ہم اپنی نیبر کنٹریز کو لے کر کشمیر کو لے کر ادھر ادھر کی ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یقینہ آپ ان کے مطلق ہمیں ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ سار اس طرح ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے سار اس کا آنس دیں اس بات کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں جب آپ ہمیں کہتے ہیں اور ہم آپ سے کہتے رہتے ہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی سلتا رہتا ہے تو آج جس ویڈیو کو ہم پروجیکٹر پر دیکھنے والے ہیں تو اس ویڈیو میں ایک بہت ہی پوزیٹیو میسیج ہے وہ پوزیٹیو میسیج ہے ہمارے نیبر کنٹریز سے ریلیونٹ ہے تو نیبر کنٹری کہتے ہیں ہم سائیوں کا بہت خیار رکھنا چاہیے تو ہم ان کی اچھائی ورائی تو ساری خیار رکھتے ہیں آج ایک ایسا گوڈ نیوز ہے آپ کے لیے گوڈ میسیج ہے جس کو ہم پروجیکٹر پر دیکھیں گے تو ویڈیو ہم پروجیکٹر پر سارٹ کریں گے تو یہ گوڑ سے دیکھنا میری طرف ذرا آپ نے میں پہلے بھی ایک دن دیکھ رہا تھا کہ جب ویڈیو چل رہی تھی پروجیکٹر پر تو آپ مجھے ہی دیکھے جا رہے تھے پروجیکٹر کو دیکھنا ہے وہ ویڈیو کو دیکھنا ہے اس ویڈیو کو انجوائے کرنا ہے پھر اس ویڈیو کے ریلیونٹ آپ نے کوسن کرنا ہے اور اس پر بات کریں گے تو کرتے ہیں سارٹ آپ پروجیکٹر پر ذرا فوکس رکھے گا تو یہ میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ تھوڑا سا ویڈیو نکال لوں یہ بالکل یہ والی ویڈیو ہے ہاں جی تو جو ایک پوزیٹیو میسیج کی بات کر رہے تھے پوزیٹیو میسیج ہے اس ویڈیو میں ہم پوزیٹیو میسیج کو آج اس کلاس میں دیکھ رہے ہیں بلکہ میں یہ نہیں اتنی بڑی کلاس ہے سارے کلاس یہ دیکھنا چاہ رہی ہے پوزیٹیو میسیج چونکہ میں نے یہ بچو ویڈیو پہلے سے ہی دیکھی ہے میں اس ویڈیو کو لیپ ٹوپ پر دیکھوں یا کیمرے کی طرف دیکھوں میں نے پہلے سے اسے دیکھا ہوا ہے اور آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ایک پوزیٹیو میسیج ہے آپ لوگوں نے فوکس رکھنا ہے پروجیکٹر پر اور پروجیکٹر پر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ ایک چیز بہت سارے بچوں نے مجھے کہی کہ بھارت کا جھنڈا ان کے لیے بہت کام آیا کیونکہ جہاں جس نے بھارت کا جھنڈا دکھا دیا وہ ایک طریقے سے یوکرین میں کھڑا ہو کے بھی سیف تھا تو بہت سارے دوسرے دیشوں کے بچوں نے بھی بھارت کے جھنڈے دکھانے شروع کر دیئے تھے سیفلی نکلنے کے لیے کتنا پراؤڈ ہے آپ کو اس بات کا بھارت کا جھنڈا آپ کے دیش کا جھنڈا ہے ایکچولی ہمارے جو فلیٹ ہے فلیٹ کی یہاں پر آرمی سے ہماری ایسی بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو ہے انڈین فلیٹ ہے اور آپ انڈین ہو تو آپ کو اتنی درنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انڈیا رشا کا سب ٹھیک چیز ہے تو ہم لوگ نے ویسی فڈا فڈ فلیٹ ارینجمنٹ کی اور جیسی ہماری بس جیسی ہوئی تو ہم لوگ نے بس کے سامنے دو انڈین فلیٹ پراؤپر بگے بڑے بڑے لگا دیئے تاکہ ہم کو فری کلیرنس ملے اور ایکچولی وہ کام کیا کیونکہ انڈین فلیٹ دیکھے لوگوں نے دیکھا کہ یہ سب انڈین بچے ہیں میڈیکل سٹوڈنس ہیں تو ہم کو ہم کو علامنس ملتا ہے کہ جلی وہ فلیٹ میں نے ارینج کر رہا تھا میں بھاگ کے جا کے مارکیٹ گیا کلر سپری لے کے آیا پھر میں نے چھے کلر سپری کری دے پھر میں دوسری دکان پر گیا میں کٹن لے گایا میں نے کٹن کاٹا پھر وہ ہنڈ و ہنڈ سپری بنایا وہ میرے پاس ویڈیو بھی ہے پھر ہم جب وہ گھر سے نکل رہے تھے پوری بس پر فلیگ لگائے پھر میں نے اس تین تم گایا اس کے بعد پھر ہم نکلے تو کہیں پر میں پڑ رہی تھی کہ ایک ترکش بچے نے ایک پاکستانی بچے نے سب نے بھارت کے جھنڈے پکڑ لیے تھے تاکہ انہیں بھارتی جھنڈے جھنڈا کام آیا جھنڈا کام آیا چھنڈا کام آیا چھنڈا کام آیا Based aside چھنڈا کام آیا موسیقی موسیقی جی سٹوڈنٹ تو یہ جو تھوڑے سے وقت کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح کر کے جو یوکرائن اور ریشیہ کی پہلے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کلاس میں تو یوکرائن اور ریشیہ کی جو بات چیت یا جیسے آپ کہہ لیں جیسے آپ یہ باندر کہہ رہا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے اور چھوٹیاں نہیں ہوگی چھوٹیاں کس بات کی چھوٹیاں کی بڑی ہے وہ وہاں ان پر اتنی مشکلیں آئی بڑی ہیں یوکرائن والوں پر یہ نلائک سبس وہ آگے کہنے لگا ہے سر وہ جنگ اتنی سویر قسم کے چل رہی ہے تو یہاں چھوٹیاں کیوں نہیں ہو رہی پاکستان میں چھوٹیاں ہو جانی سکولوں میں اور دیوکو جھوٹیاں نہیں ہونی بلکہ آپ ان کو دیکھیں اور ان کے لئے کچھ کرنے کا سوچیں دیکھیں آج اس ویڈیو میں دیکھیں جی صبح جب یہ کہہ رہا تھا کہ سر چھوٹیاں ہو جانی چاہیے جنگ لگی ہوئی ہے ہمیں بھی خیار رکھنا چاہیے اپنے ملک کا بھئی آپ اپنے ملک کا کیسے خیار رکھ سکتے ہیں دیکھیں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس ملک نے کیسے اپنا خیار رکھا کس طرح وہ خیار رکھ رہے کیسے وہ دیکھ لیں یہ بھی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ان کا ترنگہ لے کر پاکستانی سٹوڈنٹ وہاں سے جان بچا کر نکر رہے ہیں اور ان کے فلیگ جو ہیں وہ ترکش بچوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو رہے ہیں خود تو وہ ہیلپ لے ہی رہے ہیں اپنے ترنگے سے اپنے فلیگ سے وہ دوسرے ممالک کو بھی ہیلپ دے رہے ہیں تو اگر کچھ کرنا ہے تو ایسا کچھ کریں نا کہ آپ کے تلق اتنے اچھے ہوں آپ کے ریلیشن اتنے اچھے ہوں آٹ او کنٹریز سے کہ وہ آپ کے جھنڈے کی بھی قدر کریں اور یہ نلائک آگے کہہ رہا ہے اس نے ہیسے والی بات نہیں ہے اس میں اسے نہیں یہ بیوکوبی کی حد ہے کہ آگے کہہ رہا ہے جی چھوٹیوں ہو جانے چاہیے اور کہہ کیا رہا ہے یہ ایک ماہ کی چھوٹیوں ہونے چاہیے یہ بیوکوبسہ ہے سٹوڈنٹ بڑا اور کلیور ہے اور سبس بہت ہے اس نے کہا بڑے پیار سے عدد سے آ کر ملا اور کہنے لگا سر ایک بڑی میرے مائنڈ میں ایک بات آئی ہے میں نے کہا بھئی کیا بات آئی ہے مجھے لگا شاید بڑا کریٹیم مائنڈ بندہ ہے کوئی پوزیٹیم بیان کرے گا تو کہنے لگا سر وہ جیسا کہ آپ کل کہہ رہے تھے یکرائینا اور ریشیا میں جنگ شروع ہے تو اس طرح کر کے آپ نے ایک بڑی ہمیں بات بتائی تھی کہ ان کو جنگ نہیں کرنی چاہیے بڑا نقصان ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو میں نے کہا کہ جنگ تو بالکل ان کی ہو رہی ہے تو آپ کو کیا سوجی آپ وہاں جا کر ان کی جنگ ختم کروانا چاہتے ہیں تو اس نے کہا جی نہیں نہیں سر اب یہ کہنے لگا کہ سر جنگ ہو رہی ہے آپ اسوانی لازمین جرہ کرو یہ کہنے لگا کہ سر ہمیں چھٹنی ہو جانی چاہیے کیونکہ جب ان کی جنگ ہو رہی آپ اس میں اور ہمیں اس سکول میں چھٹنی ہو جانی چاہیے اس طرح کر کے ہاں تو یہ آپ بات کر رہے تھے تو بالکل آپ نے ٹھیک بولا تو ادھر یہ ایک سیڈ نیوز بھی ہے اس کے ساتھ کہ انڈیا اور انڈیا کا ایک سٹوڈنٹ جو وہاں شہید ہو چکا ہے اور پاکستان کا ایک سٹوڈنٹ بھی وہاں شہید ہو چکا ہے اس جنگ میں تو دیکھیں آپ ذرا زرچیں کہ کتنی کتنی امیدوں سے کیونکہ کہتے ہیں کہ ہاں 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 مضبوط پلر ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کھڑا رکھنے کے لیے تو یہ ان کو امید تھی والدین کو کہ بھئی ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں گے ہمارے بچے پڑھ لکھ کر اتنا ایک بڑا آدمی بن کر آئیں گے واپس تو کچھ دیش کے لیے کریں گے کچھ ہمارے لیے کریں گے کچھ باقی نسلوں کے لیے کریں گے تو ان کا جب اس طرح خبر پہنچی ہوگی کتنا پیسہ ان پر نویسٹ کیا ہوگا کس قدر یہ آج دیکھیں والدین فیسیں کتنی مشکل سے ادا کرتے ہیں اگر ہم اپنے کالوج کی بات کریں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ہمارے جو اونر ہے دارے کے انہوں نے ان کو فیسیں کم کی ہوئی ہیں ان کے پیسے کم کی ہوئے ہیں ان کے حالات دیکھ کر تو آپ یہ دیکھیں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ملک میں رہ کر کچھ کر کر سکتے ہیں ورنہ آپ بے شک آپ کے بات ٹھیک ہے کہ ہر ملک میں اس لیول کی ایجوکیشن نہیں ہوتی باہر نکلنا پڑتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے بڑا بننے کے لیے باہر تو نکلنا پڑتا ہے لیکن آپ سوچیں اس ماں کو اس باپ کو سوچیں جس ماں باپ کا وہ بچہ شہید ہو چکا ہے اور وہ بڑا ایک ارمان لے کر گیا تھا اور اس کے والدہ بڑے ارمانوں سے اس نے ویڈا تھا انہوں نے تو یہ باتیں چلتی رہیں گی اور ساتھ ہی جو ویڈیو کا آج موٹو تھا ویڈیو کا جو میسیج تھا آج کی ویڈیو کا میسیج ہے وہ میسیج یہ ہے کہ اگر ہم دو دیش جیسے آج پاکستانی بچوں نے پاکستانی سوڈنٹ نے ہمارے ہمسائے ملک کا فلیگ لے کر اپنی جانے بچائیں اور جائے ہند اور جائے بھارت کے نارے لگائے اس طرح دیکھیں اگر ہمارا آپس میں اتنا جو ٹریڈنگ کا نظام ہے اور جو آپس کے ریلیشن ہے وہ اگر اچھے ہو جائیں تو جانے بچیں گی اور جانوں کے ساتھ بہت زیادہ ایسی جانے جو بھو پیاس سے مر رہی ہیں ان کا بھی بھلا ہو سکتا ہے اور ہمارے جو کتنی کتنی خوبصورت بات ہے آپ دیکھیں بچوں کتنی خوبصورت بات ہے جب ہم ہم سا ممالک ہیں اور ہمارے جھنڈے ایک جگہ پر ایک ہی برا پر اور کیا کہتے ایک والی ایک والی وہ ایسے لہرہ رہے ہوں گے اور کتنا پوزیٹی میسیج ہوگا اور کتنے ہی ہمارے ایسے ہیں جنہوں کو ہم چھوڑ کر ادھر آگئے ہیں آپ میں سے بتا رہا تھا کہ ہماری فیملی بھی ادھر رہتی ہے تو ہم بھی ایسے ہی ہیں ہم بھی ادھر سے آئیں تو یہ سارے کے سارے اگر میسیج ہم دیکھیں ساری باتوں کو ڈیپ لی جو آج کل میڈیا پر نیگٹیوٹی پھلائے جاری ہے اسے اگنور کرنے کیونکہ اگنور کرنے سے ہی اگنور کرنے تو شکریہ